السلام علیکم دوستو آج کل سردیوں کے دنوں میں سردی کی شدت کو برداشت کرنا بہت ہی حمد کا کام ہے لیکن ایک ایسا شہر بھی ہے جو سردی کی شدت کے لحاظ سے انٹارٹیکا کے بعد یہ شہر دنیا کا سر ترین شہر مانا جاتا ہے میٹرولوجس نے اس بات کی پیشنگوئی کی ہے کہ آنے والے سالوں میں جلد ہی یہ شہر بھی انٹارٹیکا میں بدل جائے گا اور پورا شہر فریض ہو جائے گا اس شہر کا ٹیمپریچر مائنس سیونٹی پوائنٹ ٹو ڈگری سینسیر ریکارڈ کیا گیا ہے اس شہر کے لوگوں میں ہائپو تھرمیا جیسی خوفناک بیماری پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنی موت کے دن با دن قریب ہو رہے ہیں آہرکار لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اتنی سردی کی شدت کے باوجود بھی یہ لوگ یہاں پر کیوں زندہ ہیں مائنس سیونٹی ڈگری سینسیر تک ٹمپریچر جانے کے باوجود بھی لوگ یہاں پر رہنے کے لیے کیوں مجبور ہیں کیا انہیں یہاں پر قید کیا گیا ہے اور ایسا راز بھی ہے جسے سن کر آپ بھی یہاں پر رہنے کی کوئش کریں گے آہرکار ان سب کے پیچھے کیا حقیقت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو ہیڈن بروڈکاست کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم آپ کا خوش آمدید کرتے ہیں دوستو جس طرح انٹارٹیکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں وہی لوگ جاتے ہیں جنہیں موز سے ملنے کا بہت شوق ہوتا ہے انہیں علاقوں میں سے ایک علاقہ یکوست ہے جو رشیہ کا ایک ترقی پذیر شہر ہے آہرکار یہاں پر اتنی سردی کیوں پڑتی ہے دراصل اس شہر میں ایک لونہ ریور بھی پائی جاتی ہے جو کہ یکوست کے نورت میں انٹارٹیکہ اوشر میں گرتی ہے جو کہ سردی کی بڑی وجہ ہے اس شہر میں قدرت کا ایک عجیب و قریب مظاہرہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے جسی اگر ہم دیکھیں تو شاید اپنے اوپر اس قدرتی مظاہرے کو عذاب سمجھیں یکوست میں ہر پانچ منٹ کے وفے کے باسنوں فالنگ شروع ہو جاتی ہے اور ایسا وہاں کے لوگوں کے لیے کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے جن گاڑیوں کو ہم آج کل استعمال کرتے ہیں اگر ان گاڑیوں کو اس شہر میں لے جائے جائے تو تین گھنٹے لگا تار چلنے کے بعد ان گاڑیوں کا ریڈیئٹر اپنے آپ توڑ جائے گا اور فیول بھی جم جائے گا اس لیے یکوست میں خاص قسم کی گاڑییں استعمال کی جاتی ہیں جو اتنی سردی کی شدت کے باوجود بھی یکوست سیٹی سے آئیمکون سیٹی تک 928 کلومیٹر کا فاصلہ جسے یہ بغیر کسی رکاوٹ کے 21 گھنٹوں کی لمبی مسافت کے بغیر تیہ کر سکتے ہیں لیکن ایک مسئلہ اور بھی ہے اور وہ ہے خطرناک برفانی طفحان کا جس کی وجہ سے اس شہر میں کئی ایسے واقعہ پیش آئے ہیں جو اس برفانی طفحان کی نظر ہو گئے جب یکوست سیٹی میں لوگ رہائش پر زیر ہونا شروع ہوئے تھے تو اسی دوران یہاں روڈ پر تین لوگوں کی جمع ہوئی ڈیڈ بارڈیز ملیں جس کی وجہ سے لوگ یہاں پر آباد ہونے سے پہلے چل بسے اور اب آپ ایسا سوچ رہے ہوں گے ان دنوں یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ لوگ اس علاقے کے بارے میں اتنا خبردار نہیں تھے لیکن اس شہر میں اتنی جدت کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے لوگوں نے سفر کرنے سے انکار کر دیا 2018 میں دو لوگ رات کے وقت یکوست سیٹی سے میکدان سیٹی جا رہے تھے اور اس رات سردی کی شدت بھی بہت زیادہ تھی اور یکوست شہر کا ٹیمپریچر مائنس پچار ڈگری سینسیر سے بھی اوپر جا چکا تھا اسی دوران ہی اچانک ان میں سے ایک کو فروسپائٹ کا اٹیک ہوا جو کہ بہت ہی شدید تھا ابھی حال ہی میں میڈیکل سائنس نے یہاں کے لوگوں کو وارننگ دی کہ یکوست شہر کے لوگوں میں سردی کی شدت کی وجہ سے ایک ایسی خطرناک بیماری پیدا ہو رہی ہے جس سے وہ اپنی موت کی خود وجہ بنیں گے فروسپائٹ کے حملے میں جسم کے کسی بھی حصے پر حملہ ہو سکتا ہے اور انسان کی حصہ ایسا ہستا ختم ہوتی چلی جاتی ہے اور یوں اگلے ہی لمحوں میں اس متاثرہ انسان کی باڈی فریز ہو جاتی ہے دوستو اس طرح کا شدید حملہ ان دونوں میں سے ایک آدمی کو ہوا تھا جو اگلے ہی لمحے شدید سردی کی وجہ سے جم گیا اور کہتے ہیں کہ دوسرا آدمی جو اس کے ساتھ تھا وہ خوف کی وجہ سے کام کے مر گیا اور کچھ لوگ تو اس طرح بھی کہتے ہیں کہ دوسرے آدمی نے کسی بوت کو دیکھا تھا یا واقعی میں اس نے کسی بوت کو دیکھا تھا یا پھر سردی کی وجہ سے مر گیا اصل میں دوستو یکوس کی سیٹی اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم جرمنی، فرانس، سویڈن، سپین، فنلینڈ، پولینڈ اور اٹلی جیسے ممالک کو ملائیں تو پھر جا کر اس شہر کی مکمل وسط بنتی ہے اس بات کو ماننا بھی بہت مشکل ہے کہ یکوس جیسے اتنے بڑے شہر میں کسی آدمی کا ان لوگوں کی مدد کے لیے جا پانا بہت ہی مشکل تھا اور پھر اس شہر میں جہاں صرف تین لاکھ لوگ آباد ہیں ہر شہری کے پاس اتنی جگہ ہے کہ وہ اپنی وافر مقدار میں جگر چھوڑ جائے تب بھی وہ ختم نہ ہو اس کے بعد تین دن کی لگتا ریسرچ کے بعد اگلے ہی دن وہ آدمی مل گیا دوستو اس سب واقعہ کے بعد یکوس کے لوگوں کو اگاہ کیا گیا کہ رات کے وقت سفر کرنے سے گریز کیا جائے کیونکہ اس شہر میں سفر کرنا موت کو دعوت دینے سے کم نہیں اگر آپ بھی اس علاقے میں رات کے وقت تنہا ایک گھنٹے سے زیادہ باہر رہے تو اس وقت کے ہائی چانسز ہیں کہ آپ کی باڈی بھی فریز ہو جائے اور شاید آپ کی باڈی بھی نہ مل سکے ان سب واقعات کے بعد سردی کی شدید شدت کے باوجود بھی یہاں پر رہنا بہت بڑی بے وکفی سمجھی جاتی ہوگی لیکن جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک ایسا راز بھی ہے جسے جان کر آپ بھی یہاں پر رہنے کی خواہش کریں گے اصل میں یکوس کی سرزمین قدرتی ذہائر سے مالا مال ہے یہاں پر بہت بڑی مقدار میں ہیڑے بنائی جاتے ہیں پوری دنیا میں ہیڑوں کی پندرہ فیصد سپلائی بھی اس شہر سے کی جاتی ہے ان ہیڑوں کی دستیابی ذہائر کو محفوظ کرنے کے لیے یکوس میں 49 فٹ گہرا گڑا کھودا گیا جو آدھ دنیا کے چار بڑے گڑوں میں شامل ہے جس کی وسط بہت وسیع ہے اس شہر میں 300 میٹر کے فاصلے پر آپ کو بڑے بڑے برف کے بلوکس ملیں گے جسے لوگ توڑ کر اپنے پینے کے پانی کے طور پر اسمار کرتے ہیں اتنی زیادہ تداد میں برف مہینوں تک ایسے ہی رہتی ہے کیا کبھی یہاں پر سورج نکلتا ہوگا اس شہر کے رہنے والے لوگ سورج کی روشنی کو دیکھنے کے لیے مہینوں کا انتظار کرتے ہیں اور جب کبھی یہاں سورج تلو ہو جائے تو تب بھی یہاں کوئی افیکٹ نہیں پڑتا ان سب کی سب سے بڑی وجہ گلوبل وارمنگ ہے جس کی وجہ سے ان علاقوں میں آنے والی روشنی جذب ہونے کی بجائے ٹکرا کر واپس چلی جاتی ہے اس لیے ویدر فورکاسٹ کے لوگوں نے اس بات کی پیشنگوئی کی ہے کہ آنے والے سالوں میں یہ جگہ بھی انٹارٹر کی جگہ لے سکتی ہے اور پورا شہر فریز ہو سکتا ہے اس شہر کے لوگوں میں ہر چار میں سے تین لوگ ہائپو تھرمیاں کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں میں چلنے پھرنے اور دیکھنے میں بہت مسئلہ درکار ہوتا ہے یہاں موجود لوگ تو باہر سہرو تفریق کے لیے بلکل نہیں جا سکتے کیونکہ اگلے ہی لمحے موسم تبدیل ہو سکتا ہے اور آپ کی موت کی وجہ بن سکتا ہے سب سے بڑھ کر جب یہ لوگ کسی گروسری سور میں سے سبزیاں اور پھل خرید کر لاتے ہیں تو وہ گھر آنے سے پہلے ہی جم جاتے ہیں جنہیں بعد میں ہتھوڑے سے توڑا جاتا ہے اور یوں ان لوگوں کو گھر کی چار دواری میں محصور ہو کے رہنا پڑتا ہے انسانی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے جیل میں رہنے والا قیدی جس کو عمر قید کی سزا ہوئی اور وہ اسے بغت رہا ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ریسرچ پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بولیے گا آج کے لیے اتنا ہی خدا حافظ